نمشکر دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ساغر کی وانی یوٹیوب چینل میرا نام ہے ابھی شیخ ساغر اور مسٹیریس نائٹس کے ایک سپیشل اپیسوڈ میں آپ کا سواگت ہے سپیشل اپیسوڈ اسی لیے کیونکہ آج میں بات کرنے والا ہوں ایک ایسے انسان کے بارے میں ایک ایسی چیز کے بارے میں اس کے بارے میں میں پہلے بھی بہت بار بات کر چکا ہوں اور یہ ضروری ہے کہ میں آپ کو پوری کہانی پوری سٹوری اور اصلیت جو ہے وہ بتاؤں جی ہاں میں بات کر رہا ہوں the project poppy کے بارے میں یا آپ short form میں کہیں تو that poppy ایک ایسی singer جو بہت weird videos ڈالتی ہے چھوٹے چھوٹی videos ہوتی ہیں 30 seconds 15 seconds music videos بھی ڈالتی ہے اور ان کا connection illuminati satanism اور اس طرح کی چیزوں سے ہوتا ہے cryptic messages ہوتے ہیں ایسے secret messages ہوتے ہیں جن کا مطلب کوئی سمجھ نہیں پاتا لیکن اتنا ضرور سمجھ آتا ہے کہ یہ ضرور کوئی کالی شکتی کی اور اشارہ کر رہی ہے یا ایسی چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے جس پر ہمیں belief نہیں کرنا چاہیے یا جنہیں ہمیں follow نہیں کرنا چاہیے project poppy کی شروعات کیسے ہوئی میں آپ کو بتا دوں کہ اس چیز کے پیچھے جو انسان ہے project poppy کے پیچھے وہ ہے titanic sinclair یہ ایک director ہے جو کہ بہت شیطانی دماغ رکھتا ہے دراصل project poppy titanic sinclair کی دماغ کی اپج ہے یہ اس کی سوچ ہے poppy کچھ نہیں صرف titanic sinclair کی سوچ ہے اس کی اس کا وشواس ہے شیطان کے پرتی اس کا وشواس ہے کالی شکتیوں کے پرتی اور illuminati agenda کے پرتی اور اس سے پہلے ایک اور project ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا مارس آرگو جو ایک singer تھی مارس آرگو کا جنم michigan میں ہوا تھا اور جیسے جیسے وہ بڑی ہوئی تو وہ charity کرنے لگی لوگوں کی مدد کرنے لگی اور veterinarian hospital جو ہوتا ہے جانوروں کی بہت سیوا کرنے لگی اچھی لڑکی اس کے اندرے خاص بات تھی کہ اس کی آواز بہت اچھی تھی اس کو singer بننا تھا تو اس کی ملاقات titanic sinclair سے ہوئی 2008 میں titanic sinclair ایک music director تھا creative director تھا اور producer بھی تھا ان دونوں نے ایک دوسرے کو ڈیٹ کیا اور ایک internet show بنایا جس کا نام رکھا the computer show وہاں پر یہ pop culture کو criticize کیا کرتے تھے اور internet culture کے بارے میں بات کیا کرتے تھے pop artist کے پرتی جو بھی عجیب سی چیزیں ہوتی ہیں یا جو چیز انہیں نہیں پسند pop culture میں اس کے بارے میں یہ بات کیا کرتے تھے پھر انہوں نے اپنا ایک band بنایا جو بہت successful ہوا کچھ لوگ اور بھی تھے اس band میں اور وہ band بہت successful ہوا اور یہ venues میں جا جا کر اپنا shows وغیرہ کرنے لگے اور انہوں نے continue کیا اپنا computer show جہاں پر یہ pop culture کو criticize کرتے تھے بعد میں یہ بڑی city میں موو ہو گئے اور بہت بڑے بڑے شو کرنے لگے اور انہوں نے اپنا channel continue رکھا اور یہ internet show نام کا جو یہ computer show نام کا جو یہ ہے اس کو چالو رکھا اور اچانک وہ channel بند ہو گیا وجہ تھی mars argo اور titanic sinclair کا breakup اور اس کے بعد سے mars argo internet سے اور سبھی لوگوں کی نظروں سے گائب ہو گئی اس channel کی ساری ویڈیو راتو رات ڈیلیٹ ہو گئی وہ channel بھی راتو رات گائب ہو گیا اور یہاں سے شروعات ہوتی ہے project poppy کی اب بات کرتے ہیں یہ poppy کون ہے موریا پریرہ نام ہے ان کا جنم ہوا تھا messachusetts میں ایک بہت skinny لڑکی ایک ایسی لڑکی جس کو بہت bully کیا جاتا تھا وہ school میں جاتی تھی تو لوگ اسے تنگ کرتے تھے اسے چڑھاتے تھے اسے مارتے تھے اس کا مزاک اڑایا کرتے تھے کیونکہ وہ بہت پتلی تھی اور وہ زیادہ لوگوں سے بات نہیں کیا کرتے تھے اور اسی سے تنگ آ کر poppy یعنی موریا پریرہ نے یہ decide کیا کہ وہ home schooling کرے گی اس school جائے گی ہی نہیں کیونکہ اسے در لگتا تھا کہ لوگ اسے چڑھاتے ہیں اسے دھمکاتے ہیں اسے مارتے ہیں اس کو پریشان کرتے ہیں اس کو چڑھاتے ہیں کہ تم اتنی پتلی ہو تم کسی سے کچھ بولتی کیوں نہیں ہو شانت کیوں رہتی ہو اس چیز سے ڈر کے اس نے decide کیا کہ وہ home schooling کرے گی گھر میں رہ کر پڑھائی کرے گی پر اس کو بہت lonely feel ہوتا تھا اس کے زندگی میں صرف دو ہی ذریعے تھے جس سے وہ خوش ہوتی تھی دو ہی چیزیں تھی جسے کرنے سے وہ خوش ہوتی تھی پہلی گانا singing کرنا دوسری ناچنا ناچنا اور گانا dancing and singing اور اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ آگے چل کر singer بنے گی music industry میں کچھ کرے گی اس کے جو وہ پیتا جی تھے وہ بھی ایک ڈرمر تھے ایک بینڈ میں تو انہوں نے ان کو پریریت کیا کہ تم آگے singing میں کچھ کرو جیسے تیسے انہوں نے اپنی schooling شروع کی اور وہ ایک بڑی city میں مو ہو گئی اپنے parents کے ساتھ کیونکہ ان کی job change ہو گئی تھی اور وہاں پر انہوں نے singing کو as a career choose کرنا شروع کیا اور وہ چھوٹے چھوٹے venues میں گانے لگی دھیرے دھیرے وہ اور popular ہوتی گئی اور popular ہوتی گئی تو انہوں نے سوچا کہ کسی label کے لیے گایا جائے تب ان کی نظر پڑی island record پر اور جو creative team تھی island record کی انہوں نے poppy کو بلایا اور ان سے کچھ demo گانے کے لیے کہا ایسا ہوتا ہے کہ جو بڑی بڑی یہ record labels ہوتے ہیں یہ singer کو کام تو دیتے ہی ہیں لیکن ان کی آواز یا ان کا کوئی sample work رکھ لیتے ہیں تاکہ اگر کوئی اور director یا کوئی اور company collaborate کرنا چاہے تو وہ singer کا demo انہیں دکھا سکے ان کا singer مطلب demo دکھا سکے اور تاکہ ان کو کوئی اور بھی collaborate کرے ان کا کام آگے بڑھ سکے اس label کے through ہی یہ ساری چیزیں تو چلی رہی تھی تو وہ ایک بڑی city میں مو ہو گئی تو ڈیبی ریان نام کی ایک singer ایک artist سے ان کی ملاقات ہوئی اور وہ انہی کے ساتھ ایک گھر میں ایک apartment میں رہنے لگی ڈیبی ریان ایک ڈیزنی شو کی actress تھی چیسی نام کا ایک ڈیزنی شو آ رہا تھا جہاں پر وہ main lead میں تھی اور آپ دیکھیں گے کہ ڈیزنی کی اس ڈیزنی شو میں background میں آپ کو poppy بھی دیکھنے کو ملے گی poppy کو بھی چھوٹا موٹا کام موریا پریرا کو چھوٹا موٹا کام ڈیزنی چینل میں ملا تھا ڈیزنی کی کئی شوز میں poppy نظر آئی ہے لیکن یہ کوئی بڑا break نہیں تھا بڑا break تب ملا جب island record نے کچھ اس کے گانے release کی اور ایک director کو اس کا گانہ سنایا اور یہ director اور کوئی نہیں ٹائٹانک سنکلیر تھا اور اب poppy کی آواز ٹائٹانک سنکلیر تک پہنچ چکی تھی ٹائٹانک سنکلیر نے poppy کو contact کیا اور اس کو اپنے plans بتائے اور وہ آپس میں کام کرنے لگے انہوں نے بہت سارے گانے release کیے اور ٹائٹانک سنکلیر نے اس کا ایک single release کیا جس کا نام تھا lowlife آپ کو پتا ہوگا lowlife song کے بارے میں کہ اس میں clear messages ہیں ایک دم clear نظر آ رہا ہے کہ وہ illuminati کو درشاری satanism کو درشاری ہے وہ ایک دوسرے ایک دوسرے کو ڈیٹ کرنے لگے کاف کافی ملنا جلنا ہو گیا اور یہاں سے شروعات ہوئی the project poppy کی اس project شروع کرنے سے پہلے رات و رات poppy کی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کروا دی گئیں poppy ایک youtube چینل چلایا کرتی تھی اور اس کے بارے میں زیادہ لوگوں کو پتا نہیں تھا poppy بہت normal انسانوں کی طرح بات کیا کرتی تھی موریا پریڑا ایک normal انسان کی طرح بات کرتی تھی وہ اپنے cover songs ڈالتی تھی اپنے vlogs ڈالتی تھی q&a کرتی تھی جیسے کوئی بھی لڑکی جو artist بننا چاہتی ہے youtube پر آتی ہے پہلے تھوڑا famous ہونے سے پہلے وہ ساری چیز poppy کیا کرتی تھی لیکن اس ساری ویڈیوز رات و رات ڈیلیٹ کروا دی گئی انٹرنیٹ سے مانو موریا پریڑا کا نام مٹا دیا گیا ہو کیونکہ وہ مدد کرتا اس gimmick میں اگر لوگ دیکھتے کہ poppy ایک normal لڑکی ہے اور وہ بہت normal بھی یہ کرتی ہے تو وہ لوگ poppy character پر وشواس نہیں کرتے انہیں یہ لگتا کہ وہ act کر رہی ہے وہ acting کر رہی ہے اس لیے موریا پریڑا کی کوئی بھی ویڈیو انٹرنیٹ پر available تھی نہیں اور تب لوگوں کی نظر پڑی کہ ایک بہت weird artist ہے چھوٹی چھوٹی skits وہ دینے لگا poppy کو جیسے اس کا brainwash کر دیا ہو اس کے دماغ سے normal thoughts ہٹا کر ایسے thoughts plant کرنے لگا وہ جس اس کا سمبند illuminati سے اس کو ایک android robot ایک ایک puppet بنا کر چھوڑ دیا اور وہ وہی بولتی تھی وہی کرتی تھی جو titanic scene کے لئے بولتا تھا جس طرح کی music videos میں کام کرانا ہے وہ کراتا تھا جیسے گانے گوانے گواتا تھا اور اس کی جو چھوٹی چھوٹی videos ہوتی تھی وہ ساری scripted videos ہیں poppy کو یہ لگنے لگا تھا کہ اس کا خود کا کوئی وجود ہی نہیں ہے کوئی اس کی پہچان ہی نہیں ہے مانو titanic sinclair اس کو پوری طریقے سے control کر رہا تھا وہ اپنی satanic agenda کو آگے فیل آ رہا تھا poppy کی مدد سے اور poppy کوئی real انسان نہیں ہے poppy ایک سوچ ہے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ سوچ کیسے ہے اس سوچ کو آگے بڑھانے کے لئے اس نے moria pereira کا استعمال کیا بعد میں اس کے بہت سارے گانے آئے سب کچھ اچھا چل رہا تھا ایک بہت بڑی album کی preparation کر رہے تھے titanic sinclair اور poppy اور آپ نے دھیان دیا ہوگا کہ poppy کے جتنے بھی interview ہوتے جتنے بھی interview ہوتے ہیں اس میں اس کو double earphone دیے جاتے ہیں کیونکہ اس کو کیا بولنا ہے پیچھے سے titanic sinclair بتا رہا ہوتا ہے اس کی خود کی کوئی سوچ نہیں ہوتی کئی experts نے تو double voice سنی ہے جو poppy بولتی اس سے پہلے اس کی earphone میں وہ آواز آتی ہے i like my volume i like my volume اور اگر جہاں پر یہ دونوں اگر interview دے رہے ہوں تو poppy کچھ نہیں بولتی جو بھی بولنا ہے وہ صرف titanic sinclair بولتا ہے اور اسی سے لوگوں کو پتہ چلا کہ اس چیز کا mastermind titanic sinclair ہے چیزیں آکے بڑھتی چلی گئی اور اچانک mars argo جو پہلی girlfriend تھی titanic sinclair کی وہ واپس آگئی اور اس نے lawsuit کر دیا اس نے case کر دیا titanic sinclair کے اوپر اور آروپ لگایا کہ یہ مجھے suicide کروانا چاہتا تھا یہ مجھے torture کرتا تھا اور اس نے ہو بہو میرے جیسے دکھنے والی ایک اور artist تیار کر لی ہے جس کا نام اس نے poppy رکھا ہے جس کو یہ poppy کہہ رہا ہے وہ میری knock off ہے مطلب میری duplicate بنا لی ہے میرے expressions میرے ideas میرا style even میری آواز بھی اس نے اس لڑکی سے copy کروائی ہے poppy کی آواز سے ایک pitch اوپر ہو کر record کی جاتی ہے تاکہ وہ میری آواز سے match کر سکے اور اگر آپ کے کوئی ideas آپ کا style آپ کا پہناوا آپ کا concept creative concept اگر کوئی چھڑاتا ہے تو آپ اس کے اوپر case کر سکتے ہو اور یہ ایک ایسا case تھا مارس آرگو نے کیا جو titanic sinclair کا پورا کریئر خراب کر سکتا تھا بعد میں یہ جو lawsuit ہے وہ out of court ہی settle کر دیا گیا اور جب میں نے نظر ڈالی مارس آرگو کے اس case پر تو اس نے بہت چوکا دینے والی راز اجاگر کی ہے کہ یہ شیطانوں کی پوجا کرتا ہے اس نے اس کو force کیا کہ اس you side کر لے یہ شیطان کی پوجا کرواتا ہے یہ بہت weird انسان ہے break up کے بعد بھی اس کے apartment کی کھڑکیاں توڑ دیا کرتا تھا اور اسے torture کیا کرتا تھا اس کے اوپر وہ شیطانی سوچ howie کیا کرتا تھا brainwash کر دیا کرتا تھا اور عجیب عجیب چیزیں کروایا کرتا تھا torture کرتا تھا abuse کرتا تھا ایک ویڈیو بھی ریلیز کی گئی جس میں ٹائٹانک سنکلیر ایک ایک کر کے اس کے گھر کے گلاس توڑ رہا ہے اور پوچھ رہا ہے کہ تم نے نیا جو فیس بک گروپ جوائن کیا ہے وہ کیا ہے مجھے بتاؤ اس کے ڈر سے ہی مارس آرگو گائب ہو گئی تھی باد میں اس آروپ سے نکلنے کے لیے پوپی نے ٹائٹانک سنکلیر کی مدد کی اور پوپی نے کہا کہ مارس آرگو ہی غلط ہے مارس آرگو ایک ایسے ڈریکٹر کے ساتھ کام کر رہی ہے جو پوپی کو خود حیرس کیا کرتا تھا اور آپ سبھی جان گئے ہوں گے کہ یہ چیز پوپی نے ٹائٹانک سنکلیر کو بچانے کے لیے کی دھیری دھیری چیزیں آگے بڑھتی گئیں اور جب مارس آرگو نے یہ کہا کہ اس کی پہچان ایون اس کی بال بھی ویسے ڈائے کرا دی گئے ہیں پوپی کے تاکہ وہ مارس آرگو کی طرح لگے اور کیوں نہ لگے مارس آرگو پوپی کا ہی ایک روپ ہے نام الگ ہے لیکن وہ ویڈیوز جو تھی مارس آرگو کی وہ بلکل ایسی ہی تھی جیسے اب پوپی کی ویڈیوز ہیں تو لاؤ شوٹ سے بچنے کے لیے ٹائٹانک سنکلیر نے پوپی کی کوسٹیوم میں کچھ بدلاب کیے اس کے بالوں میں کچھ بدلاب کیے اور ایکسپیریمنٹ کیا تب پوپی کو یہ سمجھ آگیا تھا کہ ٹائٹانک سنکلیر اس کا استعمال کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں دھیرے دھیرے ٹائٹانک سنکلیر نے پوپی کو بھی بہت زیادہ تورچر کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے بیچ میں ایک بات سامنے آئی بہت ساری ویڈیو تو ڈیلیٹ کر دی تھی ہٹا دیا تھا وجود موریا پریرا کا لیکن ایک ویڈیو نہیں ہٹی تھی ایک انٹرویو تھا جہاں پر موریا پریرا یعنی پوپی بہت نارمل بھیئر کر رہی تھی تیٹانک سنکلیر نے اس کمپنی کو کونٹیکٹ کیا اور کہا کہ پوپی کی یہ ویڈیو ہٹا دو یہ نارمل ہے جو کہ ہمارے پروجیکٹ میں پروبلم کر رہی ہے حالانکہ کہا نہیں ہوگا تو سوچا تو یہ ہی ہوگا لیکن اس کمپنی نے اس ویڈیو کو ہٹانے سے منع کر دیا اور گصے میں ٹائٹانک سنکلیر نے اس کمپنی کے کریٹیو ڈیریکٹر کا نمبر پبلک کر دیا یہ کتنی گھنونی چیز ہے اور وہ بھی پوپی کی ایک چھوٹی ویڈیو میں جہاں پر وہ رینڈم ڈیجٹس بول رہی ہے نمبر بول رہی ہے اور وہ رینڈم ڈیجٹس اس کمپنی کے کریٹیو ڈیریکٹر کا فون نمبر ہے جو کہ پبلک ہو گیا لوگ اس کو تنگ کرنے لگے کتنی گھنونی حرکت ہے ٹائٹانک سنکلیر کا جو پاسٹ ہے وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہے ٹائٹانک سنکلیر اور پوپی کا ایک میوچول فرنڈ ہوا کرتا تھا جس کا نام تھا کرس کرس بھی ایک آرٹس تھا تو کرس نے مدد کی ٹائٹانک سنکلیر کو ارلی ڈیز میں کام دلوانے کی اپنے اپارٹمنٹ بھی اس نے رکھا اس کو اس نے ویڈیو ایڈیٹ کرنے کے لئے کچھ پیسے دیئے جو ٹائٹانک سنکلیر نے کبھی ایڈیٹ نہیں کی اور اس ویڈیو سے آئیڈیا چورا کر اپنی ایک ویڈیو بنا لی اور جو ویڈیو ایڈیٹ کے لئے پیسہ لیا کرس سے وہ بھی رکھ لیا لوگوں کو مارنا شیطانی چیزوں کی پیجا کرنا اور لوگوں کو brainwash کرنا ٹائٹانک سنکلیر کے لئے بہت عام بات تھی اور پاپی اس چیز کو ریالائز کر چکی تھی بعد میں پاپی اور ٹائٹانک سنکلیر کا break up ہو گیا اور پاپی کو یہ ریالائز ہوا کہ اس کی کوئی پہچان نہیں ہے یہاں سے ڈاون فال شروع ہو گیا پاپی پاپی اب نہیں پاپی آئیڈیا اب ختم ہے اور ایسا کہا جا رہا ہے ٹائٹانک سنکلیر اب ایسے اپنے پرانے دوست کو ڈھونڈ رہا ہے جس کو وہ اگلی پاپی یا اگلا اپنا پروجیکٹ بنا سکے پاپی کی جو سانگ ہیں آئی ڈس ایگری وہ اسی چیز پر ادھارت ہے کہ ضروری نہیں آپ کو وہی کرنا ہے جو آپ سے کہا جائے اگر آپ کو کوئی ٹوچر کر رہا ہے آپ کی پہچان چھین رہا ہے آپ سے بلت کام کرا رہا ہے تو آپ کو اس کو ماننا نہیں چاہیے پاپی کی ویڈیوز ویرڈ آپ ابھی بھی دیکھیں گے کیونکہ وہ ایک کریٹیو سائٹ پر رکھتے وہ ویڈیو بنا رہی ہے کیونکہ اب اس کی یہ پہچان بن چکتی ہے پاپی اب چاہ کر بھی ایک نورمل آرٹس کی طرح سامنے نہیں آ سکتی کیونکہ اس کی ایمیج ایلیومناٹی اور سیٹانیسٹ کے طور پر آ چکی ہے سامنے پاپی کا بے پک ہو چکا ہے ٹائٹانک سنگلے سے اور وہ اب چاہتی ہے کہ ایک نورمل آرٹس ان کا سامنے ہولی ووڈ ایک بہت بوری جگہ ہے اور جس سمیں پر پاپی ان سب چیزوں میں انگیج ہوئی تھی وہ بہت چھوٹی تھی اٹھارہ انس سال کی رڑکی تھی اٹھارہ انس سال کی رڑکی اور ایک آرس دماغ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں ایک لئے پاپی پاپی انسی بڑی وجی ہے اور ہنو سوچکے ہونگے کی پاپی اتنا اچھا کیسے گاتی ہے پاپی ایسے پاپی پاپی نے ایک ایسے ووکل کوٹس سے بیت ایسے رسیویت اس کوچ کا جس نے تیلر سویفٹ اور مائلی سائرس جیسے بڑے بڑے آرٹسٹ کو ٹرین کیا ہے اسی لیے پاپی کی جو آواز ہے وہ بہت اچھی پاپی بہت اچھی سنگر ہے اس لیے اور وہ اب اپنے آگے سنگل پر کام کر رہی ہے موریا پریڈیرا کا جو چینل ہے واپس آ چکا ہے اسی بہت ساری میوزک ویڈیوز ہیں جس میں پاپی بہت نورمل بھی کر رہی ہے اور اب پاپی بہت نورمل انٹرویوز بھی دیتی ہے اور ٹائٹانک سنگلیر کہیں اندھیرے میں کھو چکا ہے اور انتظار کر رہا ہے اپنے اگلے پروجیکٹ کا آشک کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ اپیسوڈ اچھا لگا تو اسے لائک کریں اپنی دوستوں کے ساتھ شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ سے اگلے اپیسوڈ میں تب تک کے لیے نمازکار ملتا ہوں آپ کو چکا ہے